اسلام علیکم روزنگر کا آغاز کریں آپ کو بتائیں سویڈن میں قرآن پاک کی بحرمتی کے خلاف اکارا میں احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت زلعی صدر مرزا خالد محمود صدیقی اور ڈاکٹر محمد صرفراز علی نائمی نے کی ریلی جامعہ مسجد مسلم پیپلز کالونی سے جی ٹی روڈ تک نکالی گئی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مرزا خالد محمود صدیقی اور ڈاکٹر محمد صرفراز علی نائمی کا کہنا تھا کہ ہم قرآن کریم کی بحرمتی کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور اس شرمناک حرکت کو انسانیت کی توہین قرار دیتے ہوئے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس گھناؤنے واقعی کا نوٹس لے کر قرآن پاک کی بحرمتی کرنے کے جرم کے مرتقب افراد کے خلاف فوری سخت کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ کسی کو ایسی حرکت کی جرت نہ ہو سکے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل اور تمام اسلامی ممالک مل کر ایسے کبھی اقدام کے تداروں کے لیے اپنا کردار ادا کریں ریلی میں مذہبی سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی پاکستان تحریک انصاف کے زلعی جنرل سیکیٹری زلہ ٹانک محمد رمضان شوری نے اپنے ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا دیرہ اسمائیل خان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رہنما پی ٹی آئی محمد رمضان شوری کا کہنا تھا کہ نومائی کے واقعات کی پرزور الفاظ میں مذہبت کرتا ہوں ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے ہم پاک فوج کی لازوال قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پاک فوج ہے تو یہ ملک ہے اور ہم سب ہیں ملک کے دفاعی اداروں حساس تنصیبات اور شہدہ کی یادگاروں کو نظر آتش کرنے کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذہبت کرتے ہیں ان افسوسناک واقعات کے بعد ہمارا تحریک انصاف کے ساتھ چلنا ناممکن ہے اس لیے میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پاکستان تحریک انصاف زلہ ٹانک کے زلائی جنرل سیکرٹری اور پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے استیفہ دیتا ہوں ہجرہ شاہ مکی میں اٹھاری پتن کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی بڑھنے سے دریائی بیڑا ٹریکٹر ٹرولے سمیت ڈھوک گیا دریائی بیڑے اور ٹریکٹر ٹرولے پر سوار لوگوں نے تیر کر اپنی جانے بچائیں ہجرہ شاہ مکی میں اٹھاری پتن کے مقام پر مقامی کاشتکار خالد ٹرولے پر موجی لگانے کے لیے لیبر تک لے کر دریائے کے پار گاؤں مجاہد کے گیا تھا واپسی پر دریائے میں پانی کا لیول بڑھ گیا جس سے غلام حیدر کے بیڑے پر ٹرولا لوڈ کرتے ہوئے توازن برقرار نہ رکھ سکا اور ڈھوک گیا خوش قسمتی سے جانی نقصان نہیں ہوا ٹرولے پر سوار لوگ تیر کر دریائے سے باہر نکل آئے مقامی افراد ڈھوکنے والے ٹریکٹر ٹرولے اور بیڑے کو باہر نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہیں حالیہ موسلدھار بارشوں کے باعث ممکنہ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر زلعی انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر ویہاری نے فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں حاشم سلطان کی اس ریپورٹ میں حالیہ بارشوں مونسون اور ہر قسم کی سلابی صورتحال سے بٹنے کے لیے ویہاری زلعی انتظامیہ نے کنٹرول روم کے ساتھ تمام انتظامات بھی مکمل کر لیے ہیں سلابی صورتحال سے بٹنے کے لیے ویہاری کی زلعی انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے ڈیپٹی کمیشنر سید آصف شانشاہ نے ایمیجنسٹی کنٹرول روم کا دورہ کیا اور دریائے سطلج ہیڈ اسلام کے مقام پر سلابی صورتحال کا جائزہ بھی لیا انہوں نے کہا کہ ہمارے زلعے میں سیلاب کی صورتحال تب بنتی ہے جب انڈیا کی جانب سے پانہ ہی چھوڑا جائے حالیہ بارشوں اور سلابی صورتحال سے نبٹنے کی مکمل تیاری کر لی گئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کی سطح فی الحال روٹین میں ہے متعلقہ ادارے ہر روز کی بنیاد پر پانی کی سطح کو مانیٹر کر رہے ہیں اس کے علاوہ تمام متعلقہ شعبوں فلیڈ ریس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو سیول ڈیفنس میں دیگر اداروں کو فلیڈ ریلیف کیمپ میں تیار رکھا گیا ہے متعلقہ اداروں کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے دو مرتبہ موک ایکسرسائز بھی کی جا چکی ہے جس میں تمام اداروں نے اپنے اپنے نشبی علاقوں سے مکینوں کے انخلاب بھی کیا جا چکا ہے سلابی لاکھوں میں مساجد میں بقاعدہ علانات کر کے عوام الناس کو اگاہ کیا جا رہا ہے ڈیپٹی کمیشنر نے کنٹرول روم متعلقہ اداروں سے سلاب کی تازہ صورتحال بارے بریفنگ بھی لی اور ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کی سطح کو چک کیا اور احتیاطی تدابیر کو اپنانے اور انتظامات کو جلد جلد مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے کیمرمن شفیق بھٹی کے ساتھ حاشم سلطان روز ٹی وی ویہا ہاری چنیوٹ میں سلاب کا خطرہ منڈلانے لگا آئندہ 48 گھنٹوں میں دو لاکھ کیوسک پانی کا ریلہ گزرنے کی اطلاعات مضافاتی علاقوں کے لوگوں کو نقل مکانی کی ہدایات جاری کر دی گئی ڈیپٹی کمیشنر محمد آسف رضا نے ممکنہ سلابی صورتحال کے پیش نظر مختلف علاقوں کا ہنگامی دورہ کیا ڈیپٹی کمیشنر نے دریائی علاقہ بریج عمر کا دورہ کرتے ہوئے دریائی چناب میں پانی کی صورتحال کا جائزہ لیا اور ممکنہ سلاب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں بابورائے، کازیاں، دھسری، چھنی، خیرشاہ، مطرومہ، بھوانہ، لالیاں اور فلڈ ریلیف کیمپس میں اقدامات کا جائزہ لیا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر نے نشیبی علاقوں کے مکینوں کو قیمتی سازو سامان، مال مویشی سمیت محفوظ مقامات پر منتقلی کی ہدایات جاری کی اس موقع پر انہوں نے مہتموں کو فلڈ ریلیف کیمپس پر مزید وسیع انتظامات کرنے کی ہدایت بھی کی انہوں نے افسران کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الٹ رہنے کی ہدایات دی اس کے بعد ڈیپٹی کمیشنر نے زلعی ایمرجنسی فلڈ کنٹرول روم کا ویزٹ کیا اور کنٹرول روم میں متعلقہ محکموں کے اہلکاروں کی حاضری چیک کی اور انہیں ہدایات دی کہ تمام محکمے چوکس ہو کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں جہلہ میں سیلنڈر دھماکے سے گرنے والی امارت کے ملوے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے جاری ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں ناصر شاہ کی اس ریپورٹ میں غزشتہ روز جی ٹی روڈ پر قائم نیجی ہوتل کی تین منزلہ امارت سلنڈر دھماکے کی وجہ سے زمین بوس ہو گئی جس میں بیس سے زائد افراد ملوے تلے دب گئے اطلاع ملنے پر ڈیپٹی کمیشنر کیپٹر روٹائر سمیولا فاروق ڈسٹرک پولیس آفیسر ناصر محمود باجوا ڈسٹرک آفیسر ریسکیو انجینئر رانا سعید احمد ریسکیو کے ہمرا موقع پر پہنچ گئے ریسکیو کے عملے نے ملوے تلے دب افراد میں سے سترہ افراد کو نکالا جن میں سے دس افراد جو کہ زخمی تھے سات افراد جو جانباک ہو چکے تھے نکال کر زخمیوں اور جانباک ہونے والے افراد کو سیول اسپتال جل میں منتقل کر دیا ہندیرہ چھا جانے کے باوجود ڈپٹیک مشنر کیپٹر ٹائر سمیولا فاروق نے لائٹس کا انسام کروایا تاکہ ریسکیو عملے کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس طرح رات ساڑے بارہ بجے ملوے تلے دب شخص کی لاش کو نکال لیا گیا اس موقع پر ڈپٹیک مشنر نے اعلان کیا کہ کل صبح تک اپریشن کی سرگرمیاں موتل کی جاتی ہیں صبح و سویرے تازہ دم ریسکیو اور امدادی ٹیموں نے اپریشن شروع کر دیا جب تک اس بات کو یقینی نہیں بنایا جاتا کہ اب ملوے تلے کوئی شخص موجود نہیں اس وقت تک اپریشن جاری رہے گا اس حوالے سے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے انچارڈ نے روز نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ نو بج کے چوالیس منٹ پر جو اپریشن شروع ہوا تھا وہ رات کو ساڑھے بارہ بجے کے قریب تقریبا ہمارا مکمل ہوا اس میں ایکٹیو سرچ اپریشن ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی ریسکیو کے ریسورسز یہاں پر موجود ہیں جسٹو سرچ آؤٹ اینی پریشیس سنگ آف وکٹمز اور یہ انشاءاللہ آج شام تک ہم اس کو پردر جو ہے مکمل طور پر کلوز کر دیں دیکھیں یہ ایک بہت ہی نوہناک قسم کا دھماکہ تھا جس میں ٹوٹل سترہ لوگ جو ہے وہ ایفیکٹ ہوئے جس میں سات ہماری جو قیمتی شہریوں کی جانے تھی وہ بھی گئی ہیں اور دس افراد زخمی ہوئے اب بظاہر جو ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج کو دیکھا اور جو ڈیبریز نکلی ہے نیچے سے ملبا نکالا ہے اس میں ہمیں ہوتل والی جگہ پر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جہاں سے ایکسپلوجن ہوا ہو یہ بیسیکلی بیسمنٹ میں جو گیس ری فیلنگ کی شاپ تھی وہاں سے یہ گیس لیک ہوتی رہی ہے اور الٹی میٹلی جب کسی نے کوئی سپارک یہاں پر پروائیڈ کیا ہے یا کوئی سوچ بجلی کا آن کیا ہے تو اس سے یہ پورا بیسمنٹ میں ایکسپلوجن ہوا ہے اور ایکسپلوجن کے ساتھ ہی تمام بیلڈنگ جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ناصر شاہ روز نیوز جیلہ سادق آباد تھانا بھونگ کی حدود جمال دین والی کے قریب مسلحہ ڈاکووں نے پولیس وین پر حملہ کر دیا فائرنگ سے تین پولیس اہلکار زخمی ایک کی حالت تشویشناک ہے کچھے کے ڈاکووں نے پولیس پر حملہ کر دیا جمال دین والی چوک کے قریب پولیس وین پر ڈاکووں کی فائرنگ ڈاکووں کی فائرنگ سے پولیس کے تین اہلکار شدید زخمی جبکہ ایک پولیس اہلکار کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے مسلحہ ڈاکو کماد کی فصل میں گھات لگا کر بیٹھے تھے کہ گشت پر معمور پولیس ویل کے پہنچنے پر ڈاکووں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی زخمی اہلکاروں کو تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال شفٹ کر دیا گیا ہے جبکہ اطلاع ملنے پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی پولیس نے فرار ڈاکووں کی تلاش جاری کر دی ہے گھوٹکی میں دیرینا دشمنی پر فائرنگ سے بچی سمیہ تین افراد کا قتل ایک رہگیر زخمی ملزمان فرار ہو گئے مزید تفصیلات جانتے ہیں سکندر علی سنگرو کی اس رپورٹ میں زلہ چکوال میں تمام سرکاری محکموں کے کلرکوں کی دو روزہ کلم چھوڑ ہڑتال جاری سرکاری دفاتر میں آنے والے عوام کو سخت پریشانی کا سامنا ہے تفصیلات بتا رہے ہیں محمد خان آکل اپنی اس رپورٹ میں زلہ چکوال کے تمام سرکاری دفاتر کے ملازمین نے حال پاکستان کلرک ایسوسیجن ایپکا پنجاب کی اپیل پر دو روزہ کلم چھوڑ ہڑتال کر دی جسے عوام کو سخت مشکلات کا سامنا رہا ایپکا زلہ چکوال کے صدر راجہ مہدی خان سیکٹی جنرل شکیل احمد نے دورہ کر کے ہڑتال کا جہزہ لیا پنجاب کے ملازمین کی ترخواہ میں ملازمین کا مطالبہ ہے کہ زلہ چکوال کے محکمہ بلدیا محکمہ ایڈوکیشن زلہ کونسل محکمہ بلڈل محکمہ ہائیوے ڈپٹی کمیشنر آفز کے تمام ملازمین نے کلم چھوڑ ارتال میں برپور حصہ لیا قمت پنجاب کو چاہیے کہ وہ پنجاب کے ملازمین میں پائی جانے والی بیچانی کا خاتمہ کرے بسورت دیگر ملازمین اتجاج کا دائرہ وسیع کرنے پر مجبور ہوں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد خان آکر روز یوں چکوال ملک کے دیگر شہروں کی طرح تنگوانی کے شہری بی کمر توڑ مہنگائی کی دوہائی لینے لگے آٹا سبزی دالیں اور دیگر اشیاں خردنوش کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئیں جس کے باعث دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں عبدالرشید چاوری کی اس رپورٹ میں تنگوانی میں اشیاں خردنوش کی قیمتیں کم نہ ہو سکی آٹا دال چینی گیو سمیت دیگر اشیاں خردنوش کی قیمتوں میں اضافہ معمول بن گیا غریب عوام بے روزگاری اور مہنگائی سے پریشان لوگوں نے روز نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا عوام کو ان کو رلیف دی جائے اور جو کھانے پین کی چیزیں ہیں ان میں سے رلیف دی جائے اور اشیاں چیزوں میں سے کمی کی جائے ہم یہی چاہتے ہیں مہنگائی تو اوہرال پوری دنیا میں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن کی وجہ سے دین بہتن بڑھتی ہی جا رہی ہے ہم حکومت وقت سے یہی بطالبہ کرتے ہیں کہ غریب آدمی کا کچھ خیال کریں مہنگائی جو دین بہتن بڑھتی ہی جا رہی ہے اس میں کچھ کمی لائیں راشن پانی سب مہنگا ہو گیا اور کسی چیز کی کوئی قصر نہیں چھوڑی کسی نے اور مافیا بیٹھی ہوئے ہر چیز پہ مہنگائی کا توفان لائے ہوا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ مہربانی کر کے تھوڑا ہمیں ریلیف دیا جائے تو عوام خود کو شیف کرنے پر مجبور ہو گئی ہے تو برائے کرم تھوڑا ہمارے پر رحم کیا جائے تنگوانی کے شہریوں نے حکومت سے اپیل کیے کہ خدا رائیس بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کر کے غریب عوام کو ریلیف دیں کیمرابین فائک پولوج کے ساتھ عبد الرشید آوری روز نیوز تنگوانی حبیب عباد انتظامیہ کی غفلت اور ادم دلچسپی نے شہر کو کچھرا کنڈی میں تبدیل کر دیا جگہ جگہ سیورچ کا گندہ پانی جمع ہو گیا شہریوں کا سانس لینا محال ہو گیا حبیب عباد بھر میں جگہ جگہ کورا کرکٹ اور غلازت کے ڈھیر لگ گئے جگہ جگہ سیورچ کا گندہ پانی جمع ہے جس سے اٹھنے والی بدبو سے شہریوں کا سانس لینا محال ہو گیا ہے جبکہ گورا کرکٹ اور غلازت کے ڈھیر سے اٹھنے والے تافن سے وبائی امراض بھوٹنے کا بھی خدشہ ہے انتظامیہ کی لاپروہی سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کے افسران عملی اقدمات نہیں کرتے شہریوں نے عالی حکام سے اپیل کی ہے اس پر فوری نوٹس لیا جائے سرگودہ میں جھال چکیاں سے لکمور تک مین روڈ انتہائی خستہ حالی اور ٹوٹ فوٹ کا شکار جگہ جگہ گڑھے پڑ جانے کی وجہ سے آئے روز حادثات معمول بن گئے ہیں مسافر پریشانی میں مبتلا مزید جانتے ہیں تصور ملیانہ کی اس ریپورٹ میں سرگودہ میں جھال چکیاں تعلق مورڈ مین روڈ انتہائی خستہ حالی اور ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے یہ اشارہہ گجرات سرگودہ بھلوال پیرا جاوریاں سمیت مختلف شہروں کو جانے والی وحد سڑک ہے جہاں سڑکی خستہ حالی اور خطرناک گڑھوں کی بدولت آئے روز حادثات معمول بن چکے ہیں کئی ماہوں کے لکھتے جگر اسی روڈ کی خستہ حالی و ٹوٹ فوٹ کی بدولت لکھ میں اجل بن چکے ہیں لیکن کسی بھی حکومت زلی انتظامیہ یا سیاسی نمندگان نے اس روڈ کی طرف توجہ نہ دی متعدد بار شکایت کرنے کے بعد مقمہ ہائیوے افسران نے روڈ اسٹیمیٹ بنا کر سیکٹری کمیونکیشن اینڈ ورک کو فرور کیا لیکن نگران حکومت کی جانب سے فنڈ نہ ملنے کی وجہ سے آج بھی اس روڈ کو کسی مسیحہ کا انتظار ہے شہریوں نے نگران حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس روڈ کو فوری طور پر مرمت کیا جائے اور فنڈ جالی کیا جائیں تاکہ اس روڈ سے گزرنے والی عوام بھی سکون کا سانس لے سکے کیمروین جی ایس نین کے ساتھ تصور ملیانہ روز نیوز سرگودہ یہاں پہ بہت نینگے گھر ہیں زلہ کمبر شداد کوٹ کے ڈی ایچ کیو اسپطال میں صفائی ستھرائی کا انتظام ہے اور نہ ہی پینے کے لیے صاف پانی مجسر ہے دور دراز سے آنے والے مریض صحت جاب ہونے کے بجائے دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو کر گھروں کو لوٹنے پر مجبور ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں علی اکبر جنیجو کی اس رپورٹ میں زلہ کمبر شداد کوٹ کی ہیٹ کوٹر والی ڈی ایش کیو اسپطال میں صفائی ستھرائی نہیں صاف پینے کا پانی موجود مریض سہتہابی کے بجائے دیگر بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے جبکہ ڈیو ایشو کی جانب سے گزستہ سال لگائے گئے وارٹر فلٹر پلانٹ انتظامہ کی ناہلی لاپروائی اور مبینہ کرپشن کے باعث ایک ہی سال میں خراب ہو گئے سارا وارٹر فلٹر پلانٹ صرف نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں جبکہ وارٹر فلٹر پلانٹ کے لیے ہر ماہ لاکھوں روپے کی بجٹ بھی آتی ہے جو مبینہ کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے ہسپطال میں آنے والے دور دراز کے مریضوں کو پینے کے لیے صاف پانی کی سہولیات بھی میسر نہیں زلے کمبر شداد کورٹ کے شاریوں اور ہسپطال میں موجود مریضوں نے موجودہ حکومت وزیر سیہ سے مطالبہ کیا کہ نوٹس لے کر ہسپطال میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی صفائی سترائی کے ساتھ میاری عدویات کی فراہمی کو یقینی بنا کر آنے والے گریب مستحق مریضوں پر رحم کیا جائے کیمیرا ٹیم کے ساتھ علی اکبر جنے جو روز نیوز کمبر تحصیل جیکب آباد شہر کی چار لاکھ سے زیادہ آبادی رکھنے والا شہر ہے جس میں سیوہ لائن تھانا سٹی تھانا ائرپورٹ تھانا اور صدر تھانے کی بلڈنگ زبون حالی کا شکار تھانوں میں سہولیات کا بھی فقدان پی ٹی سی ایل کی سہولت تک مجسر نہیں مزید تفصیلات دیکھتے ہیں زائد کھرل کی اس ریپورٹ میں تحصیل جیکب آباد شہر کی چارز لاکھ سے زیادہ آبادی رکھنے والا شہر ہے جس میں سیوہ لائن تھانا سٹی تھانا ائرپورٹ تھانا اور سردر تھانے کی بلڈنگ زبون حالی کا منظر پیش کر رہی ہے اور کافی عرصے سے نہ ہی تھانے پر پی ٹی سی ایل کی سہولت موجود ہے تھانے پر ڈیوٹی کرنے والے پولیس ایلکاروں کو شدید دشواری کا سامنا ہے اس حوالے سے شہریوں نے روز نیو سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ غلان نبی میمان آئی جی سن کو رکیسٹ کروں گا کہ ان تھانوں کی ریپیرنگ کے لیے کوئی فنڈس وغیرہ ریلیس کیے جائے یا ان کو ریکنسٹرک کیا جائے بہت زبون حال میں خاص طور پر صدر تھانے سٹنگ تھانے جو چار تھانے ہیں جھکابات کو لگتے وہ زبون حال میں ہیں ان کی آفیس بھی بہتر نہیں ہے جھکابات کے حساب سے بتاؤں تو یہاں پہ ایک کرائم بہترادہ ہے کوئی بھی موبائل چھن جاتا ہے موٹر سائیکل چھن جاتی ہے تو ہم جب تھانے پہ فون کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پی ٹی سیل کی طرف سے ریپلائے آتا ہے کہ آپ کا فون بند ہے تو یہ تھانے بھی سارے زبون حال میں کوئی بھی ہم کسی بھی تھانے سے جھکابات کے سٹی کی تھانوں سے رابطہ نہیں کر پاتے تو یہ ہمیں بہت بہت بڑی پریشانی ہے میں سس پی جھکابات دی آئی جی لالکانہ آئی جی سندھ کو اپیل کرتا ہوں کہ یہ تھانوں کے جو فون نمبر سہیں وہ با حل کروائیں اور جو عوام کو ریلیف مل سکے جیسے کرائم بھی کم ہو سکے تھانے بہت زبونی حال کا شکار ہیں اور واقعی پی ٹی سل کی سہولت بھی نہیں ہے یہاں روز وارداتیں ہوتی ہیں ہم کس سے رابطہ کریں کس سے کہیں تو یہی میں آج جی سندھ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اور سی ایم سندھ صاحب سے کہ یہاں جو چاری تھانے ہیں اور جی کابات جو شہر ہے بڑا زلہ ہے یہاں پہ جو ہے بڑی آبادی رہتی ہے اور ان کے تحفظ کے لیے ان تھانوں کا جو ہے بال ہونا لازمی ہے جیسا کہ آپ نے شہریوں کی بات سنی انہوں نے آج جی سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ جی کابات کی چار تھانوں کی مرامت کرائی جائے کمیرامین عبدالحمید گندل کے ساتھ زائد کرل روز نیوز جی کابات ڈی جی پی ایچے ملتان آصف رہوف کی جانب سے مونسون شجرکاری کا آغاز کر دیا گیا پانچ ہزار درختوں کے ذریعے شہر کی گرین بیلٹس کو خوبصورت بنایا جائے گا تفصیلات ملتان سے شوکت جام کی اس رپورٹ میں دیکھی ڈی جی پی ایچے ملتان آصف رہوف خان نے مطیطل گرین بیلٹ پر درخت لگا کر شجرکاری کا آغاز کر دیا پانچ ہزار دیکھنے میں بہت دیکھنے میڈم ڈاکٹر آمرا انہوں نے ان کا ایک پروجیکٹ ہے فروٹ فول ٹری وہ ہوم لینڈ کو یہ پروائیڈ کرتے ہیں انفیکٹ دیا شی سیٹلڈ ویڈ اس فیملی ان دبائی یہ آئیں یہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں انفیکٹ چاہتی ہوں کہ یہاں پہ میں پروٹ فول ٹری آپ مجھے سائٹ بھتائیں لیکن ہمارے پاس یہ جو مین پروڈجکٹ ہے جو چونکہ ہمارا ساؤت پنجاب سیکریٹریٹ برن رہا یہاں پہ مطی تل میں میں نے اس چیز کو جو مجھے جس رہا ایسی ایس صاحب نے ساؤت پنجاب اور مجھے سیکریٹری ہوت جو ہے ہمارے کیسر سلیم صاحب ان کا یہ تھا کہ یہ لائن پودوں سے بھر دی جائیں تو یہ سٹارٹ میں ہم نے یہ پلکن اور دین سینٹر میں ہم نے واشنگٹونیا پام ٹری تھرٹیز کی وہ بھی ان پر روکیسٹ کی ہوئی ہے اور اس پہ فردر جو ارجن پلانٹس ہیں وہ ہم لگا رہے ہیں یہ ٹوٹل پلانٹس یہ یہاں سے لے کے وہاں تک یہ ہمارے تقریب ساڑے تین سو بنے گئے جو انہوں نے ہمیں ڈونیٹ کی ہیں اور میں جو ان کا بڑا مشکور ہوں بلکہ تو پورے پاکستان اور پیچھے ساؤت پنجاب سیکریٹری کی طرف سے ان کا بڑا مشکور ہوں ممنون ہوں پودل لگانا تو ایک کام ہے لیکن اس کی مینٹیننس اس کی نرچرین جس جو کہ ابویسلی ہماری جو ارگنیزیشن سے ہیں اور جو گورمینڈ اور پیچھے کی ہلپ سے سو ام ریلی ویری پوزیٹیو 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 درخت تو لگا دیے گئے اب ان کے حفاظت کرنا اور ان کو بروقت پانی دینا پیچھے ٹیم کے لیے بڑا چیلنج ہوگا شدید گرمی کے اس موسم میں سائے دار درخت لگانا اور گرمی کی شدت کو کم کرنا یہ بہت اچھا اقدام ہے پیچھے ملتان کا کیامرامین قصور عباس کے ساتھ شوکت جام روز ٹیوی ملتان خبر شامل کرتے ہیں زلہ ٹنڈو علایار سے جہاں ہزاروں ایکڑ پر کاشت ہونے والی کپاس کی فصل جو ملک کی سنت و معیشت میں ریڑ کی ہڈی کیا کردار ادا کرتی ہے کسانوں کو دن رات کی انتک محنت سے کپاس کی شاندار فصل تو مل گئی لیکن کسانوں کو اپنی محنت کا جائز منافع نہ مل سکا اسی حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں شہزاد بخاری زلہ ٹنڈو علایار ہزاروں ایکڑ پر کاشت ہونے والی کپاس کی فصل جو ملک کی سنت و معیشت میں ریڑ کی ہڈی کا گردار ادا کرتی ہے دن رات کی انتک محنت کا سمر کسانوں کو چاندی جیسی کپاس کی صورت میں مل تو گیا مگر محنت کا صلح نہ مل سکا حکومت کی جانب سے آٹھ ہزار پانچ سور پر فی من ریٹ مقرح ہونے کے بعد پیڑی مالکان نے کپاس کی خریداری روک دی پیڑی مالکان سات ہزار پر خریداری کرنے پر ڈٹ گئے جسے زمیداروں نے مسترد کر دیا ہم حکومت پاکستان اور سندھ کو اپیل کرتے ہیں کہ برائے بہربانی ہمیں آٹھ ہزار پانچ سو روپے فوٹی کا ریٹ دیا جائے اور خاص طور پر فیپس پارٹی جو جس کا لوگو ہے اٹو لٹو اور اجو تینوں چیزیں زمیدار دے گا کوئی فیکٹری مالک نہیں دے گا تائی کیا ہے وہ ساڑھے آٹھ ہزار پی ہے مگر ہمارے خرچیں بہت ہیں لوگ کلو یہ جو لانجائز کٹوٹی کرتے ہیں اس کے بعد بھی جو پوائنٹیں ہیں وہ بھی ہمیں نہیں دیتے ہیں وہ بھی من پر ایک کلو وہ بھی جاتا ہے کسانوں کا مزید کہنا تھا کہ ایک طرف پیڑی مالکان نا صرف حکومتی نرکوں کے احکامات کو ہوا میں اڑا رہے ہیں تو دوسری جانب دو سے تین کلو کی کٹوٹی کر کے مزید مالی نقصان دے رہے ہیں جلے اندازامیہ حکومت کے مقررہ ریٹ پر عمل درامت کرائے کیمرہ من زبریلی کیمرہ سید شہزاد بخاری روز نیوز ٹنڈو علایار کپاس کی فصل کو موجودہ موسمیاتی تبدیلیوں مونسون کی بارشوں اور ذرہ رسان کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے محکمہ ذرات نے سفارشات جاری کر دی تفصیلات بہاورپورس سے عثمان بن عظر کی اس ریپورٹ میں دیکھئے کاشتکار کپاس کی فصل میں زیادہ دیر پانی کھڑا نہ ہونے دیں کیونکہ زیادہ دیر تک پانی کھڑا رہنے سے پودوں کی جڑوں کے سانس لینے اور زمین سے خوراکی اجزاء جذب کرنے کا عمل متاثر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پھول گڑیاں اور چھوٹے ٹنڈے گرنا شروع ہو جاتے ہیں کاشتکار بارشوں کے اضافی پانی کی نکاسی کا فوری بندوبست کریں کیونکہ اٹھالیس گھنڈے تک کھیت میں پانی کھڑا رہنے سے پودے مر جانا شروع ہو جاتے ہیں حالیہ موسمی حالات کے پیشے نظر سبستیلے اور تھرپس کے حملہ کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے اس لیے کاشتکار کپاس کی پیسٹ سکاوٹنگ پر خصوصی توجہ دیں تاکہ فی ایکرٹ پیداوار زیادہ سے زیادہ حاصل کی جا سکتا ہے اس حوالے سے ڈپری ڈائریکٹر زریعت لات پنجاب نوید اسمت کالو نے روز نیوز کا بتایا کپاس کی فصل اس وقت ایک اہم مرحلہ میں داخل ہو چکی ہے اس سٹیج پر کپاس کی فصل پر پھول گھڑیاں اور ٹینڈے بننے کا عمل جاری ہے اور اس سٹیج پر ہی کپاس کی فصل پر ضرر سا کیڑوں کا حملہ بھی مشاہدہ میں آ رہا ہے کاشکاروں کی رہنمائی کی جاری ہے کہ وہ ہفتہ میں دو بار پیس سکاوٹنگ کریں اور پیس سکاوٹنگ کے نتیجہ میں اگر کوئی بھی کیڑا معاشی نقصان دے ہاتھ پہ ہو تو اس کے خلاف مقامی ذریع مارین کے مشورہ سے سپریہ کریں اور اس وقت بھی تقریباً سعود پنجاب میں سبز تیلے اور تھرپس کے ہارٹ سپارٹ مشاہدہ میں آ رہے ہیں جس کو ٹریٹ کرانے کے لیے ہماری فیڈ فارمیشنز کاشکاروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں اب چلتے ہیں بھاگٹا والا کی طرف جہاں 132 کے بھی گریڈ کی اپ گریڈیشن کا افتتاح کر دیا گیا ہے 132 کے بھی گریڈ کی اپ گریڈیشن کا افتتاح میمبر قومی اسمبلی بیریسٹر محسن شاہنواز رانجہ اور چیئرمن فیس کو ملک تحسین آوان نے کیا افتتاحی تقریب کے موقع پر میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے بیریسٹر محسن شاہنواز رانجہ کا کہنا تھا کہ عوام کو سہولیات پہنچانا ہماری اولین ترجیح ہے اب گریڈیشن سے نئی سنتی اور ذریعی کنیکشنز کا اجرا تیز اور لو وولٹیج کا خاتمہ ہوگا چیئرمن فیس کو ملک تحسین آوان کا کہنا تھا کہ محسن شاہنواز کی کوششوں سے بھاگٹا والا گریڈ کی اپ گریڈیشن کے لیے 13 کروڑ کی منظوری کروائی گئی جبکہ سارفین کو کوالٹی سرویسز کی فراہمی کے مزید متعدد ترکھیاتی منصوب پر کام جاری ہے اسسسٹنٹ کمیشنر آفس میں ڈی ایس پی آفتاب احمد صدیقی اور اے سی ڈاکٹر رزوان اشرف سندھو نے محرم الحرام میں سیکیورٹی کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے میٹنگ انعقاد کیا محرم الحرام کے دوران شہر میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے اسسسٹنٹ کمیشنر آفس میں سیکیورٹی بارے جامع پلان ترطیب دیا گیا میٹنگ میں اے سی ڈاکٹر رزوان اشرف سندھو کی سربراہی میں ڈی ایس پی سرکل گوجرہ آفتاب احمد صدیقی اور دیگر متعلقہ شخصیات نے شرکت کی ڈی ایس پی گوجرہ آفتاب احمد صدیقی نے کہا کہ شہر میں امن و امان کی فضاء قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے ہر شخص کو مکمل تلاشی کے بعد مجلس میں جانے کی اجازت ہوگی یوم اشرف پر تمام جلوسوں کے داخلی اور خارجی راستوں پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جائیں گے میٹنگ میں آئی بی اور سپیشل برانچ کے افسران بھی شریک تھے محرم الحرام کے دوران انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے دیپٹی کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا گیا انہوں نے کہا تمام مسائل کو ترجیحی بنہادوں پر حل کیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر میرپور خاص زین العابدین میمن نے کہا ہے کہ ماہ محرم الحرام مذہبی ہم اہنگی امن و استحقام بھائی چارگی قربانی و عصار کا درس دیتا ہے کیونکہ شہدائے کربلا نے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر کے انسانیت اور دین کو بچایا ان خیالات کا اظہار انہوں نے کمیشنر کانسٹرنس حال میں محرم الحرام کی انتظامات کا جائزہ لینے کیلئے زلہ امن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ ماہ محرم الحرام کے سلسلے میں ازاداری جلوسوں اور مجالس کے منتظمین کی جانب سے پیش کیے گئے مسائل صفائی ستھرائی بجلی کی لوڈ شیڈنگ پینے کا پانی کی فرہمی اور دیگر مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرایا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر نے واضح کیا کہ جلوسوں کے نئے روٹ پر پرمچ کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی اور منتظمین کو ہدایت کی کہ جلوسوں اور مجالس کا مقررہ وقت پر اختتام کریں انہوں نے منتظمین سے کہا کہ حفاظتی انتظامات کے لیے جلوسوں اور مجالس پر پولیس اہلکاروں کے ساتھ اپنے رضاکار بھی معمور کیے جائیں اجلاس میں متعلقہ اداروں کے منتظمین اور دیگر ممبران میں شرکت کی حکومت پنجاب کی جانب سے پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کو چالان کا اختیار ملتے ہی پاک پتن پولیس نے سیٹ بیلٹ، ہیلمنٹ، اوورلوڈنگ اور ون ویلنگ کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائیوں کا آغاز کر دیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں مرزا عمر دراز کی اس رپورٹ میں پنجاب حکومت نے حادثات سے عوام کو بچانے کے لیے پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کو چالان کا اختیار دے دیا جس کے تحت پاک پتن پیٹرولنگ پولیس نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے شمسہ بار پیٹرولنگ پولیس نے بغیر ہیلمنٹ، موڈ شیکل سوار سیٹ بیٹ استعمال نہ کرنے والے اوورلوڈنگ اور ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف گیرہ تنگ کر دیا ان کو باری جرمانے بھی کیا جا رہے ہیں حکومت پنجاب کے اس اقدام کو عوامی حلقوں کی طرف سے خوب پذیرائی مل رہی ہے پنجاب ہائی وے پٹرولنگ پولیس اب روڈ پر حادثات کا سبب بننے والے انعصر کے خلاف کاروائی کا مکمل اختیار رکھتی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا عمرد راز روز نیوز پاک پتن روز نگر سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز ہر روز پاکستان گے سکھا شکریہ پاکستان گےانا